اگر آپ گھر بیٹھ کر انی کرنا چاہتی ہیں چھوٹ چھوٹے آرڈرز کو کیسے منیج کرنا ہے اور کس طرح گھر بیٹھ کر انی کرنی ہے اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور اگر آپ کو آخر تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خوش و خورم ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالی آپ کو یوں ہی ہستا مسکراتا اور خوش و خورم رکھے آج میں بنا رہی ہوں چکن زنگر ونگز اور ان کے لیے میں نے تین زنگر ونگز لے لی ہیں اور ساتھ میں میرے فرائز ہیں یہ فل پیک جو ہے میرا وان فورٹی روپیز کا ہے اور یہاں پہ میں نے چکن جو زنگر یہ چکن جو ونگز تھے ان کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا آرڈی ان کو جو میں نے میںنینٹ کیا تھا چلی سوس سایا سوس تھوڑا سا تہارہ لسن کوٹ کے لگایا تھا تھوڑا سا نمک لگایا تھا تھوڑے سے چلی فٹی語 لگایا تھے Oh میں نے سرکہ بھی اس کو مرینٹ کر دیا تھا بعد میں میں نے اپنی جو کوڈنگ تیار کی ہے اس میں میں ڈالا ہے ایک کپ می cảہ اور میں نے اس میں ہافر کپ سے تھوڑا سا زیادہ Wongفرور ڈالا ہے one پینچ مئیٹھا personasوڈا ڈالا ہےad ایک ٹیبل پون چکن پاودر کا a پentyا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں لہسن پاوتر کا ایڈ کیا تھا اور ساتھ تی ساتھ میں نے اس میں ریڈ چلی پاوتر بھی تھوڑا سا ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا میں نے ایک دفعہ اپنے جو ونگز ہیں ان کے پر اس کو کوٹ کیا اور پھر میں نے اس کو ڈپ کیا تھنڈے پانی میں اور پھر تھنڈے پانی سے نکال کے دوبارہ میں نے اس کو پر ڈبل کوٹنگ کی اور کوٹنگ کر کے اس کو میں نے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور جو میں اس کے ساتھ فرائیز بنا رہی ہوں وہ بھی میں الگ انداز میں بنا رہی ہوں بلکل اسی طرح کرسپی زنگر فرائیز بناوں گی آپ وہ ویڈیو کے انڈ تک دیکھئے گا کس طرح میں نے وہ ریڈی کیے تو یہاں پہ یہ میری چکر جو زنگر ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں مجھے یہ کام کرتے تقریباً سال ہونے والا ہے اور اس ایک سال کے عرصہ میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے پہلے میں صرف گھر کے لیے کھانے بناتی تھی کوکنگ کا شوق مجھے پہلے سے ہی تھا لیکن جو گھر کے لیے کھانے بنانے ہوتے ہیں اور جو آپ نے کمرشلی بنانے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو میں کمرشلی یہ زنگر کے پیس بنانے شروع کیے تھے تو سٹارٹ میں میں سیٹسوائیڈ نہیں ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے زنگر پیس اچھے نہیں بن رہے اور کچھ میرے کسٹمر ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھ سے ایک دفعہ لے کر دوبارہ کافی عرصہ تک نہیں لیا اب انہوں نے دوبارہ ادھر ادھر سے سن کے کہ کسی نے کہا کہ ان کے گھر اچھا کھانا ملتا ہے یا وہاں سے اچھا ملتا ہے تو انہوں نے لینا شروع کیے ایک تو آپ کی کامیابی یہ ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بتائے کہ آپ نے کھانا اچھا بنائے ہے اور کوئی سن سنا کے آپ سے کھانا لینا آئے دوسرا یہ کہ وہی کسٹمر انہوں نے مجھے ریویو دیئے تھے کہ انہوں نے اس ٹائم کچھ نہیں کہا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ کی زنگر پیس میں وہ اتنے اچھے نہیں تھے اب آپ کی زنگر پیس بہت اچھے بننے لگے ہیں اور یہ میرے ایک سال سے میں جو تجربے کر رہی ہوں کبھی کس طرح کبھی کس طرح تو اب آ کے مجھے سمجھ آئیے کہ زنگر پیس میں جو سپیشل مجھے جو لگتا ہے اگر مجھ سے میٹھا سوڈا یعنی بیکن سوڈا مس ہو جائے تو مجھے لگتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان میں وہ کرسپ نہیں آئے گا جو میں چاہتی ہوں یہ ان کے پر وہ کوٹنگ نہیں ہوگی تو یہاں پہ اب میں نے فرائز جو ہیں وہ کاٹلی ہیں ان کو ساتھ میں میں نے رکھا ہے تھوڑا سا میدہ یہ میرے چکن زنگر ونگز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بات کر لیتے ہیں فرائز کی اس میں میں نے جو میرے پاس چلی سوہس وغیرہ چکن کی تھی وہی چلی سوہس میں میں تھوڑا سا میدہ ڈالا اور اس کو میں نے ایک دفعہ اپنے جو فرائز ہیں ایک دفعہ ڈپ کر لیا اور پھر جو میرے پاس دوسری کوٹنگ پڑی تھی چکن زنگر کی اس میں میں نے ایک دفعہ چی طرح کوٹ کر کے تو ان کو فرائی کرنا ہے لیکن ان کو جو فرائی کرنا ہے وہ میں نے ہلکی آنچ پر کرنا ہے کیونکہ تیز آنچ پر کروں گی تو ان کی بائٹ سے کوٹنگ تو کھو جائے گی لیکن اندر سے یہ کچھے رہیں گے تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ مینٹ میں بہت اچھے ہلکی آنچ پر فرائی ہو جائیں گے اور اسی طرح میں اپنے سارے جو ہیں فرائز وہ ریڈی کر لوں گی ایک سو پچاس کرام فرائز کے ساتھ میں نے یہ ایک دنگر کا پیس دیا تھا جب آپ کام کر رہی ہیں اس طرح گھر سے آپ کو جو ویٹ سکیل ہے اس کی بہت زرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو میں خود بھی سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں جب میں اپنے کسٹمر کو چیز میئر کر کے پوری دے دیتی ہوں کہ شکر ہے کہ کام نہیں گئی اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم نے اس میں اتنی میئر کر کے ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے جو وینگز ہے وہ بھی کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں اور میرے فرائز بھی بہت اچھے ریڈی ہو گئے ہیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہے اگر آپ کو بسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much for watching